کچھ بات کریں گے شہر کے مسائل کے حوالے سے شہر میں آٹے اور چینی کی قلت ختم نہ ہو سکی 20 کلو آٹے کا تھیلہ آٹے کی شہر بیشتر دکانوں پر ادم دستیابی جاری ہے آٹے کی سپلائے کھپت کے مقابلے میں انتہائی کم ہو گئی ہے مزید بات کر لیتے ہیں نمائند اللہ اور نیوز عبدالقادر مدی سے عبدالقادر مدی بتائیے آج کی صورتحال آج بلکل سستہ آٹا اور مہنگی چینی دونوں ہی مارکیٹ سے غائب ہو چکے ہیں فلور مل کا 20 کلو آٹے کا تھیلہ اور 10 کلو آٹے کا تھیلہ اس کی قلت ختم نہیں ہو سکی ہے جبکہ چینی جو ہے وہ 90 سے 95 روپے فی کلو تک ہول سیل مارکیٹ میں پہنچنے کے بعد دکانداران کی جانب سے پرچون دکانداروں کی جانب سے جو ہے وہ چینی کی فروغ کو محتل کر دیا گیا ہے آٹا جو ہے وہ فلور مل سے جو ہے اس کی سپلائی بحال نہیں ہو سکی ہے یہی وجہ ہے کہ کھپت کے مقابلے آٹا مارکیٹ میں انتہائی کم ہے ہمارے ساتھ ایک ساریف موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آٹا جب سے حکومت نے 860 روپے فیرک کیا تب سے کسی بھی شوپ سے نہیں مل رہا اب یہ جو چکی کا آٹا وہ مل رہا ہے کوئی ستر پر کلو اب اب یہ پہہم ستر پر کلو آٹا کہاں سے لائیں یہ جو حکومت نے 860 روپے کلو آٹا کیا وہ ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہا آپ نے اشیری کی گفرگو سنین کا یہ کہنا ہے کہ جب سے حکومت نے 860 روپے کا 20 کلو آٹے کا تہلے کی قیمت مقرر کی گئی ہے تب سے آٹا جو ہے وہ پرچون دکانوں پر جو ہے وہ غائب ہو چکا ہوا ہے دکانداروں کی جانب سے چینی کی فروغ جو ہے وہ خود معتل کی گئی ہے جبکہ آٹے کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں کلت کا شکر ہے جی عبدالقادے بہت شکریہ آپ کا